یسر المسیح ہمارے منجی یشوہ حمشیعہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم پہلا سیمول اس کا سولہ باب سیکھتے جا رہے ہیں آج دوسرا ایپیسٹ ہوگا اس باب کے بارے میں فرس سیمول چپٹر سکسٹین کے بارے میں کل ہم نے سیکھا اس باب کے دو واضح حصے ہیں ایک جب دعوت کو خدا چنتا ہے اور دوسرا جب دعوت کو ساؤل چنتا ہے اپنے دربیار میں آنے کے لیے ہم نے دعوت کے ساتھ association of god's spirit کو دیکھا کہ خداوند کی روح دعوت پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ساؤل سے خداوند کی روح دور ہو جاتی ہے ہم نے یہ بھی سیکھا اور دیکھا خداوند کے کلام میں سے کہ جب خداوند کی روح کی authority اختیار جو ہے آپ کی زندگی میں سے دور چلا جاتا ہے خداوند آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا خداوند آپ کے رشتے میں تعلق میں نہیں ہوتا تو اس جگہ کو اس ویکیوم کو اس خالی جگہ کو ابلیسی قوت فل اپ کر دیتی ہے اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے یہ کوئی hypothesis نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور بطور مسیحی خداوند کے بیٹے اور بیٹی کے طور پر یہ ہی ہمارا personal relationship ہے خداوند کے ساتھ کہ ہم ہر روز اس صلیب کو اٹھائیں جس کے بارے میں خداوند یہ سمسی نے کہا تھا کئی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ legalism ہے ہم کوئی قانون کے حوالے سے کچھ چیز سکھا رہے ہیں ہرگز ہرگز نہیں یہ خداوند یہ سمسی نے کہا ہے ہم نے نجات جب پالے نہیں ہیں خداوند یہ سمسی کو قبول کرنے سے اس کی صلیب پر ایمان لانے سے اس کے لہو کو اپنی زندگی پر لگانے سے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ایمان کے قدم بھی لینے ہیں ہم نے کلام کو فالو کرنا ہے پیروی کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے obedient ہونا ہے تب ہی یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراؤ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہوگا ہم نے کسی راہ پر چلنا بھی تو ہے اور وہ راہ اور حق اور زندگی کون ہے خداوند یہ سمسی ہے اور خداوند یہ سمسی کلام ہے لکھا ہے کہ کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام جو ہے وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا سو ہم نے اس کلام پر چلنا ہے کیونکہ خداوند یہ سمسی نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں سو ہم نے اس راہ پر چلنا ہے ہم نے اپنے لیے ایک راہ کا تعین کرنا ہے ہم نے کچھ چننا ہے اپنے لیے ہم نے چونس کرنا ہے کہ ہم دنیاوی راہ پر چلیں یا مسیح کی راہ پر چلیں ہم اس چوڑے راستے پر چلیں جس کا انجام ہلاکت ہے جس کے آخر میں ڈسٹرکشن ہے یا ہم اس تنگ راستے پر چلیں اس سکڑے راستے پر چلیں جو زندگی کی راہ پر جس کا انجام جو ہے وہ زندگی ہے سو ہم نے ٹھیک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کئی لوگ شاید یہ سمجھیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے سادو سانت بن جانا ہے ہرگز نہیں ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے جو ذمہ داریاں ہیں ہم پر اس کو کرنی بھی ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دورائے دوں کہ ہم دنیا میں رہتے تو ہیں پر ہم دنیا کے نہیں ہم دنیا میں ہیں پر ہم دنیا کے نہیں یعنی ہم نے اپنے آپ کو اگر ہمیں خداون نے الہدہ کر دیا ہے مقصوص کر دیا ہے سینٹیفائی کر دیا ہے اپنے بیٹے کی صلیب اس کے لہو کے وسیلہ سے تو پھر اس دنیا جیسے لوگوں کی طرح نہیں بن جانا اور اگر ہمیں اس کے حوالے سے خداون کے کلام کو فالو کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے اوپیڈینٹس کرتے ہوئے دنیا کے لوگوں سے کچھ چیزوں کو کچھ باتوں میں اپنے آپ کو لیدہ رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے سولوے باب میں جہاں پر ہمیں دعود یا عبرانی زبان میں جس کو دعوید کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں پتا چلتا ہے تو یہ نام جو ہے دعوید یہ کوئی کومن نیم نہیں تھا یہ کوئی عام نام نہیں تھا ان فیکٹ اس سے پہلے ہمیں کسی دعوید شخص کا علم بھی نہیں ہے بائبل میں بہت ققین ہسٹورینز تاریخ دان جو ہیں انہوں نے نورت فار نورت آف ازرائل میں ایک تیل دان میں ایک جگہ ڈھونڈی ہے جس کو ہاؤس آف دعوید کہتے ہیں آج کل اور کہا جا رہا ہے یہ کوئی اور دعوید تھا یہ جو دعود بادشاہ ہے وہ نہیں ہے تو بھی ایک ریئر نام ہے ایک بڑا خاص اور بڑا اچھوتا نام ہے اور دعوید کے نام کا مطلب ہے بلویڈ وہ جس سے پیار کیا جائے وہ جو کہ محبوب ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے دعود کو یعنی دعوید کو اپنے دل کے مطابق کہا سو یہ خدا کا محبوب ہے دعود کے مساہ ہونے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعود تین دفعہ مساہ کیا گیا تھری سیپریٹ اوکیزنز پہ اس کو انوائنٹ کیا گیا پہلی دفعہ ابھی جہاں پہ ہم نے پڑھا سولمیں باب میں دوسری دفعہ جب یہودہ کے لیڈرز نے اس کو مساہ کیا کہ وہ یہودہ کے خاندان اور خبائل پر حکومت کریں اس کا ذکر ہم سیکنڈ سیمول سیکنڈ چپٹر فوتھ ورس میں دوسرا سیمول دوسرا باب چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں اور پھر جو پورے اسرائیل پر حکومت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ سیمول فائیو تھری میں کہ وہ تیسری دفعہ ممسو بنتا ہے اس کو مساہ کیا جاتا ہے اور یہ تینوں جو مساہ کیے جانے والی اپیسوڈز ہیں واقعات ہیں ان سے ہم ایک چیز سیکھتے ہیں کہ خداوند پہلے دعوت کو اپنے گھرانے میں ایکسیپٹبل بنا رہا ہے پھر یہودہ کے قبیلے پر ایکسیپٹبل بنا رہا ہے کہ وہ مانا جائے اس کو لوگ مان لیں ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اسرائیل پورے کے اوپر اور جب پہلی دفعہ وہ اپنے گھرانے کے سامنے مساہ کیا جاتا ہے اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ساول جو ہے وہ چاہے کمزور بادشاہ ہے چاہے جیسا بھی بادشاہ ہے لیکن اس وقت اس کا جو ہے ڈنکا ضرور بول رہا ہے سو خداوند سٹیپ با سٹیپ ساول کو ویک کرتا ہے اور دعوت کو مضبوط کرتا ہے سو جب سیکنڈ سیمول فائیو تھری میں دوسرا سیمول پانچ باپ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کو انوائنٹ کیا جا رہا ہے مسا کیا جا رہا ہے اسرائیل کے بزرگوں کی طرف سے تو بیسیکلی وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ دعوت کو بیسیکلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے قبول کیا جا رہا ہے ان نوردن ٹرائبز کی جانب سے بھی ان شمالی قبائل کی جانب سے بھی جو کہ پہلے ساؤل کے ساتھ زیادہ لائل فیتفل اور وفادار تھے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت جو ہے یرشلم کو اپنا دارالحکومت بناتا ہے جب پورا اسرائیل اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اس سے پہلے وہ حبرون کو دارالحکومت بنا کر اپنی حکومت کر رہا تھا جب یہودہ کا وہ ایکسیپٹڈ لیڈر تھا اب ہم چودویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہوتی ہے تو ساؤل پہ جو اس کا امپیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے وہ بہت واضح ہے وہ بہت فیزیکلی ایویڈنٹ ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ اس کو بڑی کلیرلی ابزرف کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ہر کوئی جو اس کے آس پاس ہے وہ جانتا ہے کہ ساؤل اب ساؤل پہلے والا نہیں رہا کیونکہ وہ بڑا ایجیٹیٹڈ رہتا تھا ڈپریس رہتا تھا غصے میں آ جاتا تھا اور بغیر وجہ کے غصے میں آ جاتا تھا اور پھر اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بات ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو جو یہ ایجیٹیشن کی ڈپریسن کی اور ذہنی اور جسمانی پریشانی اور غصے کی بری روح سے جب وہ تنگی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے سود کیا جائے کیسے اس کو پرسکون کیا جائے اور جس طرح ایک محاورہ ہے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے موسیقی سے چیزیں کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو انہوں نے ایسا کوئی میزیشن موسیقار دھونے کی سائی کی کوشش کی ایفرٹ کی جو کہ ساؤل کو اس ایجیٹیٹڈ موڈ سے اس غصےور موڈ سے جو ہے چھٹکارہ دے سکے ساؤل بھی اس سیجیشن کو اس جو تجویز پیش کی جاتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جو اس کے آس پاس کے درباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹلہم کے یسی کے ایک بیٹے کو جو بجانے میں استاد زبردست سورما ہے اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز ہے اس کو ہم لے آتے ہیں اب ساؤل جو ہے وہ اس چیز سے واقف ہے کہ یہ سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ساری جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ بیسیکلی جو ہے ایک باجہ کے لیے بھی ضروری تھے کہ وہ جنگی مرد وہ صاحب تمیز یعنی اسے بولنے کا پتہ اوکس ٹائم کیا چیز بولنی ہے اور ہیس ایک ہینڈسوم پرسن لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس وقت اس چیز کو بلکل کیٹر فور نہیں کر رہا اس کا بلکل اس طرف دھیان ہی نہیں ہے اور وہ اگری کر جاتا ہے کہ وہ شخص یہاں پر آ جائے ساؤل یسی کے پاس یعنی داود داوید بادشاہ جو مستقبل کا بادشاہ ہونے والا ہے داوید کے والد کے پاس جو ہے وہ لوگ بھیجتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو کہ وہ میرے دربار میں آئے اور یسی کو چونکہ علم ہے وہ یہودہ کے ایک اچھے گھرانے کا ہے تو اس کو علم ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ فوراں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے نہ صرف اس کو بھیجتا ہے بلکہ توفے تحائف بھی بھی بھیجتا ہے چونکہ اس کو پتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی دربار تک رسائی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کے بیٹے کو اچھی نوکری مل رہی ہے جیسے ہمارے مشرقی کلچر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی بیٹے کو وزیر مشہیر بنایا جائے بادشاہ کے دربار میں تو یہ آپ کے لئے عزت کی بات ہوگی آپ بخوشی اپنے بیٹے کو بھیجیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعود چونکہ خدا ان کی روز کے ساتھ ہے وہ صاحبی تمیز بھی ہے اور وہ میوزیشن بھی اچھا ہے موسیقار بھی اچھا ہے تو ساؤل اس پہ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے اعتماد کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا سلاح بردار آرمر بیرر بن جاتا ہے جو کہ اس کی تلوار وغیرہ اٹھا کے رکھتا ہے ایک چیز یہ بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو آرمر بیرر ہے یا سلاح بردار وہ صرف ایک نہیں ہوتا تھا کئی کئی لوگ ہوتے تھے ہم یعاب کے حوالے سے سیکنڈ سیمول دوسرے سیمول میں دیکھیں گے کہ اس کے دس سلاح بردار تھے دس آرمر بیررز تھے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح بردار بے شک کہ اس کا اعتماد والا شخص تھا تو نہ صرف یہ اس کی جنگی سامان اٹھاتا تھا بلکہ ای بلیو کہ اس کو اس کے برے موڑ سے رہائی دے سکتا تھا تو مینلی یہ اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہے اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ بادشاہ کو ہمیشہ ذہنی طور پر پرسکون رکھ سکے جنگی سامان تو شاید یہ اٹھاتا ہی ہو شاید اور بھی لوگ ہوں ساؤل کے اگر یعاب کے دست ہو سکتے ہیں تو ساؤل کے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں لیکن ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ اب دعوت جو ہے وہ ساؤل کے قریبی سرکل انتہائی قریبی سرکل میں موجود ہو گیا ہے اور اس خیال کو اس سوچ کو ہم سیمول فرس سیمول اس کے سکسٹینٹھ چپٹر کی ٹوینٹی تھرڈ ورس تئیسویں آیت میں بڑے واضح دیکھتے ہیں کہ سب سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو دعوت بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو رہت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح پر سے اتر جاتی تو دعوت کا بیسیکلی فنکشن جو مین اس کی ڈیوٹی تھی وہ بادشاہ کو پرسکون رکھنا تھا اب ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں کئی لوگ جو جاہل اور بے قیام ہیں وہ اس چیز کو لے کر بہت گزیٹھتے ہیں اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ دعوت ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگتا اور وہ اس کا صلاح بردار ہو جاتا ہے تو کئی لوگ اس کو بڑے غلط اور گندی سینس میں لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلط قسم کا پیار ہے حالانکہ محبت جو ہے وہ ایک نارمل لفظ ہے کئی لوگ ساؤل اور دعوت کے حوالے سے اور پھر بعد میں یونٹن جو ساؤل کا بیٹا ہے اس کے اور دعوت کے حوالے سے جو ہے وہ ہوموسیکشل ریلیشنشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسپیشلی ویسٹن کلچر میں جو مغربی معاشرہ ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ مثال کے طور پر دی جاتی ہے حالانکہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے برانی میں جو ورڈ اہاب یہاں پر یوز ہوا ہے لیو کے لیے محبت کے لیے وہ سیم چیز ہے کہ جس طرح بادشاہ شفقت کرتا ہے اور یہ شفقت جو ہے this is like fatherly شفقت پدرانہ شفقت ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ غلط انصر شامل نہیں ہے جیسا کہ کچھ میں نے کہا جاہل اور بے قیام لوگ اس کو سوچتے اور بیان کرتے ہیں سترویں باب کی کچھ early آیات کو verses کو بھی ہم پڑھتے جائیں آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے اور یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم جانتے ہیں اس میں کہ ہم بائبل میں بہت بہت ہی زیادہ important چیزیں نوٹ ہیں اس کے علاوہ جو detail ہے اس کے لیے میں خود تحقیق اور تفتیش کرنی ہے تو یہاں پر جو لکھا ہے سترمہ باب کے شروع میں کہ فلسطینوں نے جنگ کے لیے اپنے فوجے جمع کی تو کیوں انہوں نے ایسا کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطینوں کو تو پہلے اچھی بھلی مار پڑ چکی بھی تھی یونتن اور ساؤل جب اکٹھے ہوئے تھے تو پھر وہ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں کبھی آپ اپنے ذہن میں یہ سوال کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو علم ہے ہو سکتا ہے ان کے جاسوس تھے جو کہ اس دربار میں موجود ہوں کہ وہ ساؤل کی حالات سے واقف ہیں اس کے جسمانی اس کے ذہنی حالات سے واقف ہیں اور وہ جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ساؤل کیسے ایک ڈیکلائننگ کینگ ہے ساؤل کو کیسے جو ہے پریشانیاں لاحق ہیں بیماریاں لاحق ہیں شاید وہ سکتسوفرینک ہو چکا ہے جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی تو خداون کی روح سے جدا ہو چکی ہے بری روح اب چاہے اس سے سکتسوفرینیاں کروا رہی ہے یا غصہ اینگری چیزیں کروا رہی ہے ان سبوں میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ویک ہے لیڈر ویک ہے تو آؤ ہم جا کے پوری قوم کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیں اس لیے جو ہے قوم کا لیڈر جو ہے وہ سٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ اگر لیڈر سٹرانگ ہوگا تو قوم جو ہے اس کے پیچھے ریلی اراؤنڈ کر سکے گی اس کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی رہ سکے گی لیکن اگر لیڈر ہی آگے سے ہٹ جائے تو پھر قوم جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے اور یہاں پر فلسطینیوں نے جو کہ بڑے کائیاں قسم کے بڑے جس کو کہتے ہیں کننگ قسم کے دشمن تھے انہوں نے جب اس سچویشن کو دیکھا کہ اسرائیل کا بادشاہ ساؤل جو ہے وہ ذہنی طور پر اب ایک مریض بن چکا ہے کمزور ہو چکا ہے اور وہ اس لائک نہیں کہ وہ ٹھیک طور پر اپنی قوم کو لیڈ کر سکے ان کو ان کی سربراہی کر سکے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لڑائی کے لیے لڑائی کے لیے اور اسرائیلیوں کو پچھارنے کے لیے ان کو شکست دینے کے لیے ان کے زخم جو ہیں وہ ابھی ہرے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مار کھائی ہے اور اس مار کھانے کا غصہ جو ہے اب وہ اسرائیلیوں سے لینا چاہتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کا جو علاقہ تھا وہ جنوب کی جانب تھا چونکہ اور جنوب کی جانب ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو بیٹل فیلڈ سیٹ کی جو میدان جنگ سیٹ کیا ہے وہ یہودہ کے علاقے میں ہیں سو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہمیں سمجھتے ہوئے جو دو شہروں کا ذکر ہے یہودہ کے شہر شوقا اور ازیقا یہ دونوں جگہ ہم نے جوشوہ کی کتاب پڑھی تھی اور بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا کس طرح میراس تقسیم ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ لو لینڈز آف جودہ میں موجود تھی جو کہ یہودہ کے نچلے علاقے تھے مانڈے جو ویلج ہے کربیت سوویخہ کا جو آج کل کے دنوں میں گاؤں ہیں کربیت شوویخہ وہ اس کی اگزیکٹ لوکیشن ہے جہاں پر یہ جنگ ہونے والی ہے اور یہ بڑا پاپلر ٹورس ڈیسٹینیشن ہے یہاں پر بڑے سیاہ جاتے ہیں جب آپ اسرائیل کو لیے جاتے ہیں تو یہ بڑی مشہور جگہ ہے اور یہاں پر بڑا پلین علاقہ ہے تاکہ جو فوجیں ہیں وہ دوسرے کے مددے مقابل آسکیں یہاں پر کچھ فاصلے پر ماؤنٹن رینجز بھی ہیں یعنی دو پہاڑ بھی ہیں پھر وہاں پر ایک ریور بیڈ ہے یعنی کہ دریاء کا علاقہ ہے جو کہ دریاء اس میں بہتا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پانی جب بہت زیادہ بارش ہو تو اس جگہ سے بہتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نیچے ہے وہ علاقہ سو یہ اس جگہ کی سیٹنگ ہے کل ہم اس جگہ کے بارے میں دعوت اور جاتی جولیت کی مشہور لڑائی کے بارے میں مزید سیکھیں گے خدا مند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے نبیوں کی کہانی کے وسیلہ سے بہت برکت دے خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو بہت 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 بہت